الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی جلل امین روح الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اللہم صلِّعَلَى سِيِّدْنَا وَشَّفِيِّنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مبارک وسلم اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان اس رب لمجزل کی عطا کردہ توفید سے نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے ورب کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں تا دمِ آخر اپنی عطاعت و فرما برداری عبادت و بندگی کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا قُنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا تم بہترین امت ہو اخرجت للناس اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا ہے تعمرونا بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا اَنِ الْمُنْكَرْ اور بھرائی سے لوگوں کو روکتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم بہترین امت ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں لوگوں کی خیرخائی کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے حاضرین محترم انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کا مختلف قسم کے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے مختلف قسم کی لوگوں کے ساتھ وہ رابطے کرتا ہے مختلف قسم کی لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرتا ہے اور ان انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ اس کا تعلق اس کا رشتہ قریبی ہوتا ہے اور کچھ انسان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کا تعلق پہلی قسم کے لوگوں سے تھوڑا کم ہوتا ہے اب انسان جن کے ایک تعلق نصبی رشتوں کا ہوتا ہے ایک گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے عزیز اکربہ اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اب انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے چچا ہے مامو ہے تو یہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے رشتے یہ نصب میں شامل ہوتے ہیں نصبی رشتے کہلاتے ہیں تو انسان کا سب سے جو قریبی تعلق ہوتا ہے یا رشتہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا تم تم خیرہ امہ فرمایا تم بہترین امت اخرجت لنناس اللہ نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا فرمایا تمہارا خاصہ یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کی خیرخائی کا سوچتے ہو ان کی بھلائی کا سوچتے ہو تم انہیں نیکی کی تعلیم دیتے ہو نیکی کی طرف ان کی رغبت دلاتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو برے کاموں سے باز رہنے کی تم انہیں ہدایت کرتے تو میں نے عرض کی اس اعتبار سے انسان جس گھر میں رہتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ افراد جو ایک گھر میں رہتے ہیں وہ نصبی رشتے ہیں وہ خونی رشتے ہیں جن میں ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے دادا ہے دادی ہے یہ رشتے ہیں تو دین اسلام کتنے بہترین انداز میں ہر ایک رشتے کی عزت عدب اور احترام کی تعلیم دیتا ہے اور ہر بندہ مومن سے تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی ذات سے خیر پھیلنی چاہیے اس کی ذات سے خیر پھیلنی چاہیے وہ اپنے آپ سے دوسروں کو اپنے شر سے اپنی ذات سے دوسروں کو محفوظ رکھنے والا وہ خیر دوسروں تک پہنچانے والا تو جو قریبی رشتے ہیں نصبی رشتے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت عدب اور احترام کی سنداز میں بیان فرمایا سب سے پہلے ماں کو لیجئے ایک صحابی نبی پاک کی خدمت میں ارز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے یعنی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اور جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا تو ماں ایک ایسی عظیم حصدی ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی وہ ہی نہیں سکتا کہ ایسی عظیم حصدی ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی ایک رشتہ ماں اور بیٹے یعنی ماں اور اولاد کے درمیان قائم ہوتا ہے تو ماں ہونے کی احسیت سے دین اسلام ایک ماں کی عزت عدب اور احترام کس طرح بیان فرما رہا پھر یہ قریبی رشتہ ہے خونی رشتہ ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردال ربی فی ردال والدی فرمایا کہ باب کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے باب کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے اور ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب تمہارا تمہارے لئے جہنم کا دروازہ ہے چاہے تو اس کا عدب احترام کر کے اس دروازے کو اپنے لئے بند کر لو اور چاہے تو اس کی بے عدبی کر کے نافرمانی کر کے اس دروازے کو اپنے لئے کھول لو تو باب ہونے کی حیثیت سے کتنا عدب اور احترام اللہ تبارک وطالعہ پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بیان کیا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات ہم سے تقاضہ کرتی ہے ہر بندہ مومن سے تقاضہ کرتی ہے کہ اس کی ذات دوسروں کے لئے خیر خائی کا سبب بنے خیر کا سبب بنے شر کا سبب نہ بنے اس لئے فرمایا کنتم خیر اللہ نے تمہیں لوگوں کی بلائی کے لئے پیدا کیا ہے لوگوں کی بلائی کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے لوگوں کو نقصان پہچانے کے لئے نہیں اور جب انسان جس معاشرے میں اپنے شب و روز گزارتا ہے سب سے قریبی جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ ایک گھر میں رہنے والے وہ نصبی رشتے ہیں میں وہی سے بات کا آغاز کیا پہلے ماں ہے تو پھر باپ اور اس سے آگے پھر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی جن کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ایک بیوی کو خامد کی کس طرح عزت سکھائی ہے کہ اس کا احترام کس طرح کرنا ہے ایک بیوی کی نظر میں عورت کی خامد کی کیا رسپیکٹ ہونی چاہیے کیا مقام ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کتنے پیارے انداز میں ایک شہر کا ایک خامد کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فَلَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا لَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا فرمایا مخلوق میں اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ مخلوق ہونے کی حیثیے سے ایک دوسرے کو سجدہ کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا فرمایا کہ فرمایا کہ پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے سجدہ صرف اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ایک شہر ایک خامد کا مقام اور مرتبہ اس کی عزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس انداز میں بیان فرمائی کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے لیکن اگر مخلوق میں کسی کے لیے اجازت دی جاتی کہ اسے سجدہ کیا جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا پھر حکم دیا جاتا عورت کو کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اس چیز کی اجازت نہیں ہے یہ ہے شہر کا مقام اور مرتبہ جو ایک عورت کو نبی رحمت صلی اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا خیر 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 جو اپنے اہل میں یعنی اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے یعنی بہتری اس میں نہیں کہ تیرا باہر اخلاق بڑا اچھا ہے باہر تو مشہور بڑا ملنسار ہے اور تیری واہ ہوتی ہے تیرے اچھے لفظوں میں تذکرے ہوتے ہیں لیکن اگر تیری بیوی سے پوچھا جائے تو تیری بیوی تیسے خفا ہے وہ شکوے اور شکایت کرتی ہے کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا نبی رحمت ہے جو اپنے اہل اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے کیونکہ بیوی اور شہر کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے وہ ایک ایک اپنے شہر کی خامی کو بھی اور اچھائی کو بھی اچھے ترے جانتی ہے اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی و 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 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اور تو کچھ نہیں فرمایا یہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا مطلب یہ کہ اللہ رب کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و و سلما کو سرابہ خیر بنایا ہے جو تعالیمات اللہ رب کائنات نے قرآن میں بیان فرما دی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلما ان تمام تر خصوصیات کے پہ کر نظر آتے ایک بیوی جب شہر کی تعریف کرتی ہے بیوی تقی اور پرہ ہزگار شخص میار یہی ٹھہرایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہے اب یہاں خامد کو یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ تمہارے باہر خیر خائی کے بڑے چرچے ہیں لیکن تمہیں بہتر اسی وقت تصور کیا جائے گا جب تم اپنے اہل خانہ میں بہتر ہوگے بیٹے کے بارے میں بیٹا بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا کیا اس کی عزت کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ بارک و سلمہ نے فرمایا ریح الوالدی مر ریح الجنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ امام حسن اور امام حسین کو گود میں لے کر بقائدہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریح الوالدی مر ریح الجنہ فرمایا کہ بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے ایک ایک رشتے کو کس طرح دین اسلام نے عزت اور احترام کے قابل ٹھہرا دیا تاکہ ان رشتوں کی قدر کی جائے ایک طرف اگر ماں باب کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ والدین کے لیے اولاد کی عزت احترام کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولاد کے بھی حقوق آدھا کیا جائیں ان کے ساتھ بھی خیر خائی والا معاملہ دیا جائے ہمارے ہاں ایک طرح بڑھا زور دیا جاتا ماں باب کا عدب کرو ماں باب کا عدب کرو ٹھیک ہے لیکن ماں باب کی بھی کچھ رسپونس بلیٹیز ہیں ماں باب کی بھی ذمہ داریاں ہیں ماں باب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرے ایسا نہ ہو کہ پانچ بیٹوں میں جو تین اسے محروم کر دیا یہ زیادتی ہے جو والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے تو یہ اختیار اللہ نے والدین کو نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں محروم کر دیں آتھورٹی تو ہے ٹھیک ہے دینا چاہیں مالک ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن ایک ہدایت جو اللہ اس کے رسول نے دی ٹھیک بڑا نمول رشتہ ہے عموم طور پر ہمارا معاشرہ کیونکہ ہم ہمارا ہندوستان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہیں مائیگریٹ کر کے وہاں سے آئے تو ہماری بدقسمتی سے اتنے سال بیٹ جانے کے بعد بھی آج تک ہم ان رسومات سے اپنے آپ کو نہیں نکال پائے بیٹے کی خواہش زیادہ دل میں پیدا ہوتی ہے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو اور پڑے لکھے لوگ سمیدار لوگ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہم بیٹے بھی دے دیتے ہیں بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں اور جوکہ فرمایا کہ جسے چاہتے ہیں ہم اسے کچھ بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے اگر کچھ بھی نہیں ہیں علاج معالجہ اپنی جگہ ہے اتمام کرنا چاہیے علاج کروانا بھی سنت ہے لیکن اگر اولاد نہیں ہیں تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس خاتون سے مجھے اولاد نہیں ہے لہذا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اسے طلاق دے دوں کیا یہ دین اسلام کی تعلیم قرآن کی تعلیم کیا ہے اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ اگر اس سے مجھے اولاد نہیں مل لی تو میں اسے طلاق دے دوں اور میں دوسری خاتون سے شادی کر لوں ہم تو اس پہ بات نہیں کر تے کہ اولاد نہ ہونے کی ریزن کیوں نہیں ہوتی اس کی جو وجوہات ہے زیادہ کا تعلق تو مر سے ہے اس کو علاج کروانے کی ضرورت ہے ان موضوعات پہ اکثر ہمارے ممر سے یہ بات نہیں کی جاتی میں بزات خود ایک شخص کو جانتا ہوں اس نے آ کر روتے ہوئے اس نے عرض کی کہ میری بیٹی ہے پچھلے دس سال سے اس کی شادی ہو چکی یہ اولاد نہیں ہے بیٹی کے سارے ٹیسٹ کروالی ہیں بیٹی بلکل کلیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جب مرد کو کہتے ہیں کہ اپنے ٹیسٹ کروالو کہتا میں ٹیسٹ نہیں کرو گا بیماری بھی خود کو ہے مریض بھی خود ہے اور عورت تنقید کا نشانہ اسے بناتا ہے تنز کے سارے بار اس پر کرتا ہے خدارہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے جہاں اس نے بیلی کے حقوق رکھے ہیں تو بیوی کے فرائض بھی بیان کیے ہیں شہر کے جہاں حقوق ہے تو فرائض بھی بیان کیے ہیں میں عرض کر رہا تھا عمومی طور پر چاہت ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہو گئی تو جاہل لوگ ان کے چہرے کی رندد بدل جاتی ہے میں جاہل کہوں گا کیوں کہ قرآن میں اللہ رب کائنات نے بیٹی کی ولادت پر جن کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ صفت تو مشرقین کی بیان کی ہے مشرقوں کے چہرے بیٹی کی ولادت پر زرد ہوتے ہیں مومن کا چہرہ زرد نہیں ہوتا اس کا چہرہ پھیکا رحمت صلی اللہ علیہ نے کیا رشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا من کانت لہو ان سا فرمایا جسے اللہ نے بیٹی دی فلم ی ادھا فرمایا جسے اللہ نے بیٹی دی اور اس نے بیٹی کو زندہ زمین میں درگور زندہ زمین میں دفن نہیں کیا درگور نہیں کیا بیٹی ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹی کی احانت نہیں کی اور فرمایا کہ اس نے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو اس نے بیٹی پر بیٹے کو ترجی نہیں دی بیٹی پر بیٹے کو ترجی نہیں دی پھر ارز کرتا ہوں نبی رحمت نے فرمایا اللہ نے جسے بیٹی دی اس نے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کیا کیونکہ مشرقین کرتے تھے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کیا بیٹی کی احانت نہیں کی اور تیسرا بیٹے کو بیٹی پر ترجی نہیں دی فوقیت نہیں دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا ادخل اللہ جن ادخل اللہ الجن نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داغل برما دے گا یہ بشارت بیٹے کے لئے تو نہیں ہے بیٹا میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ بیٹا بیدہ ہوتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جلا جاتا ہے تو باپ کی بیٹے سے جو امیدیں مبستہ ہوتی ہیں وہ بھی پرمان چٹتی چلی جاتی بیٹا بڑا ہو رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں یہ میرا سہارا بن جائے گا اچھی تربیت کروں گا اچھی تعلیم دلوا دوں گا بڑا پہ میں یہ میرا سہارا بنے گا اور بیٹی بیٹی تو جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے باپ کے کندوں پہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے فرسودہ رسومات جہیز پتہ نہیں کتنی فرسودہ رسومات کے اندر ہم جگڑے ہوئے بڑا شخص کمر اس کی جکی ہوئی ہے جکی ہوئی کمر پر وہ آٹے کی بوریاں لاد کر وہ مزدے کے اندر چڑھا رہا ہے پسینے سے شراب ہوئی ہے اس نے پوچھا اللہ کے بندے اس عمر میں جب تیری کمر جکی ہوئی ہے سیدھی طرح تو کھڑا نہیں ہو سکتا کمر جکی ہوئی کمر پر اتنی باری آٹے کی بوری اٹھا کر اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے وہ بڑا باپ اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے ارز کرتا ہے کیا کروں گھر میں میری جوان بیٹی جو بیٹی ہے یہ فرسودہ معاشرے کی ہماری رسومات ہیں کہ آج اپنی بیٹی کو ایک بوڑے باپ نے اگر گھر کا کرنا ہے خود کفیل ہے بیٹی کو رخصد کرنے کے لئے بھی اس کو لاکھوں کا جہیز چاہیے باپ جیسے جیسے اپنی بیٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی فکر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے میں کیسے کروں گا یہ سب تو اس لئے نبی رحمت صلی اللہ وآرک وآرک نے یہ جو ذکر ہے اسی بنا پر آقا کریم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ دو بیٹیاں ہوں اچھے انداز میں اس نے اس کی تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس کا نکاح کر دیا آقا کریم نے فرمایا جنت میں وہ شخص اور میں دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا جنت میں وہ اور میں دونوں اس طرح ہوں گے ارض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیٹیوں کو ترجیح نہ دینا بیٹیوں پر کبھی بھی بیٹوں کو ترجیح نہ دینا آپ جانتے ہوں گے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ سے دعائیں کر کر کے بیٹا مانگا تھا اور بیٹے کو ساری زندگی بیٹیوں پر ترجیح دیتا رہا جب بوڑا ہوا تو اب بیٹے کی خدمت کی ضرورت تھی بیٹے کی خدمت کا مہتاج ہوا بیٹا ایسا چلاک اور عشیار نکلا بوڑے والدین کو چھوڑ کر بیوی کو لے کر وہ اکیلا رہنے لگا اور بیٹی اپنے گھر کی بھی ہو گئی ہے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں میں ہم رہتے ہیں بے حیثیت مسلمان اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں لوگوں کی خیر خائی کے لئے پیدا فرمایا ہے تمہاری ذات سے خیر پھیلنی چاہیے تمہاری ذات سے لوگوں کو سائدہ ہونا چاہیے تمہاری ذات سے شر نہیں پھیلنا چاہیے میں ارز کر رہا تھا سب سے قریبی جو رشتے ہیں وہ خونی رشتے ہیں نصبی رشتے ہیں ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے یہ سارے قریبی رشتے اور ایک ایک رشتے کی عظمت ارام اس کی عزت کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ نے واضح طور پر بیان فرمایا پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ان رشتوں سے باہر تھوڑا سا نکلیں تو پھر وہ آپ کا پڑوس آجاتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآرک وآرک قربان جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآرک 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 نے فرمایا کہ جبریل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے پڑوسی وں کے حقوق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآرک وآرک نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی بندے کی وراست میں حق دار ٹھہرا دیا جائے گا اتنے حقوق ہے پڑوسی ہوں سب سے پہلے تو جس گھر میں رہتے ہیں وہ نصبی رشتے ہیں کونی رشتے دوسرے رشتے اور اس کے بعد جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کا پڑوس ہے دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس گھر چالیس گھر یہ آپ کا پڑوس ہے اور پھر اس میں جو زیادہ قریب ہو زیادہ حق دار ہے تعلیم بھی یہی ہے کہ آپ اگر زکاة بھی دینی ہے صدقہ خیرات بھی دینا ہے تو پہلے آپ دیکھیں اپنے رشتے داروں میں جو مستحق ہے اس کی مدد کریں پھر دوسرا درجہ ہے آپ کے پڑوس میں تو پڑوسی ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے دو حق ہیں فرمایا ایک پڑوسی ایسا جس کے تین حق ہیں فرمایا وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے وہ کافر مشرق قریب میں رہتا ہے پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا ایک حق ہے پھر فرمایا کہ پڑوسی بھی ہے پھر مسلمان بھی ہے تو اب اس کے دو حق ہیں کیونکہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے پھر فرمایا کہ اگر رشتدار اور پڑوسی میں رہتا ہے تو ایک تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق ہے دوسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے حق ہے اور تیسرا چونکہ وہ رشتدار آپ کے پڑوس میں بسنا شروع ہو جائے تو دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ بھوکھا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے اگر وہ پیاسا ہے اسے پانی پلایا جائے اگر کوئی کافر مشرق بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا بھی حق ہے تمہیں یہ دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ مومن ہونے کی حیثیت سے مومن ہے پوری دنیا میں کہیں بھی بستا ہے پوری روح زمین پر وہ کہیں بھی رہتا ہے چونکہ وہ مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں وہ مومن ہیں اور آپ بھی مومن ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے تم چونکہ سارے بائی ہو گئے تو اس کی تکلیف تمہاری تکلیف ہے اس کی پریشانی تمہاری پریشانی پریشانی میں تکلیف میں تم جو اپنے بائی کے لیے کر سکتے ہو جتنی استطاعت ہے اپنے بائی کے لیے آواز اٹھانی پڑے تو آواز اٹھائیں مالی مدد کرنی پڑے تو اپنے بائی کی مالی مدد بھی کرو مومن ہے مسلمان ہے اللہ کی درتی پہ کہیں بھی بستا ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آ جاتا ہے انسانیت کا انسان ہونے کے ناتے کافر ہو مشرق ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو انسان ہونے کے ناتے یہ بھی ایک آپس کا رشتہ ہے اور قربان جاؤں قربان جاؤں دین اسلام ایسا دین ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا دین اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کتنی رسپیکٹ ہے کتنی ویلیو ہے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا نہ حق قتل کیا فرمایا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا مومن کی بات نہیں کہ جس نے مومن کو قتل کیا جس نے کسی ایک انسان کو بلا وجہ نہ حق قتل کیا فرمایا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا انسان انسان ہونے کے ناتے آپ نے دوسرے کا خیال کرنا ہے یہ چوتھا جرجہ ہے کن تم خیر امتن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہترین امت ہونے کا عزاز عطا فرمایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اخرجت لناک اللہ نے تو تمہیں لوگوں کی بھلائی اور خیرخائی کے لیے پیدا کر رکھا ہے تمہاری عزاز سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے انسانیت کا درد کیسا ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت سہر بن حنیس اور کیس بن ساد یہ دونوں صحابی بیٹھے ہوئے تھے ایک قریب سے جنازہ گزرا قریب سے جنازہ گزرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صحابی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے کسی نے ان سے کہا خامخواہ کھڑے ہو گئے تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جو جنازہ گزر رہا ہے یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے جنازہ گزرا دونوں صحابی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں یہ تو کافر کا جنازہ ہے تم کیوں کھڑے ہو گئے تو ان دونوں صحابی اور رسول نے ارز کی کہ ایک دفعہ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے یہ مرنے والا جو ہے وہ یہودی ہے مسلمان نہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے کیا یہ انسانی جان نہیں ہے اب آپ اسی بکار آج ہم مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے اتنی نفرتیں آج ہمارے دل و دماغ کی اندر پیدا کر دی گئی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تعلیم دیکھئے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کیا یہ ایک انسانی جان نہیں ہے دین اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے تو انسانیت کے ناتے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے اور آج ہم اتنی ایک دوسرے کے لیے نفرتیں دل میں پیدا کر چکے ہیں ہم ایک دوسرے کی مسجد میں گجانا گوارہ نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارہ نہیں کرتے خام خاکی بدگمانیاں ٹھیک ہے بھئی آپ کے پاس تحقیق ہے آپ کے پاس دلائر ہے آپ نے پوری اس کی تحقیق کی ہوئی ہے اور تحقیق کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سامنے کھڑا ہوا شخص یہ گستاخ بھی ہے بے عدب بھی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سنی سنائی باتوں پر بدگمانیاں لیے بیٹھے ہیں اور اپنی نفرتیں دل میں پیدا کیے ہوئے ہیں خدا کی قسم ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرتے پاسٹھ بندہ گزر جائے سلام کرنا گوارہ نہیں کرتے اور اگر کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا گوارہ نہیں کرتے ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنوں کی بھی خیر خواہی کی اور جو بچارہ بٹکا راہوں کا بٹکا دکھوں دردوں کا ستایا ہوا جو ان کی خدمت میں آ گیا بارگاہ میں حاضر ہو گیا ایسے اخلاق کا مظائرہ کیا کہ ان کی اخلاق کو دیکھ کر ان کی رویہ کو دیکھ کر ان کی محبت کو دیکھ کر ان کی شفقت کو دیکھ کر وہ اپنوں کو بول گیا اپنے آباؤ اجداد کے دین کو بول گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جب ایسا محبت اور شفقت کرنے والا نبی ہو تو پھر ان کا درد چھوڑ کر کہیں اور کیوں جایا جائے آج ضرورت ہے میرے بھائیو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تعلیمات کو سمجھیں ایسوں کے پاس بیٹھیں جو نفرتیں دلوں سے ختم کر رہے ہیں اور محبتیں پیدا کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایسوں کے ساتھ بیٹھیں ایسوں کے ساتھ جڑیں خود بھی جڑیں اپنی اولادوں کو بھی ایسوں کے ساتھ جڑیں جو افرات و تفریز سے بچاتے ہوئے سیرات مستقیم پر غامزن کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سیرات مستقیم ہی وہ راستہ ہے کہ جس میں کوئی یوٹر نہیں ہے وہ سیدھا آپ کو جنت میں لے جائے گا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ جنہا حضرات نے سنت ادا نہیں فرمائی سنت ادا نہیں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْ أَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السِّيْدِنَا وَشَّفِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَصَلِّم اللَّهَ رَبُّ الْعِزْزَتْكَا بِبَائَا فَضْلُ وِحْسَان اس ربِ لمجزل کی عطا کردہ توفیق سے نمازِ جمعہ عطا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ ربِ کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں تعدمِ آخر اپنی عطاعت و فرمابرداری عبادت و بندگی کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا قنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا تم بہترین امت ہو اخرجت للناس اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا ہے تعمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور بھرائی سے لوگوں کو روکتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم بہترین امت ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں لوگوں کی خیرخائی کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے حاضرینِ محترم انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کا مختلف قسم کے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے مختلف قسم کی لوگوں کے ساتھ وہ رابطے کرتا ہے مختلف قسم کی لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرتا ہے اور ان انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ اس کا تعلق اس کا رشتہ قریبی ہوتا ہے اور کچھ انسان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کا تعلق پہلی قسم کے لوگوں سے تھوڑا کم ہوتا ہے اب انسان کے ایک تعلق نصبی رشتوں کا ہوتا ہے ایک گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے عزیز اکربا اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اب انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے چچا ہے مامو ہیں تو یہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے رشتے یہ نصب میں شامل ہوتے ہیں نصبی رشتے کہلاتے ہیں تو انسان کا سب سے جو قریبی تعلق ہوتا ہے یا رشتہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا تم تم خیرہ امہ فرمایا تم بہترین امت اخرجت لنناس اللہ نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا فرمایا تمہارا خاصہ یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کی خیرخائی کا سوچتے ہو ان کی بھلائی کا سوچتے ہو تم انہیں نیکی کی تعلیم دیتے ہو نیکی کی طرف ان کی رغبت دلاتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو برے کاموں سے باز رہنے کی تم انہیں ہدایت کرتے ہو تو میں نے عرض کی اس اعتبار سے انسان جس گھر میں رہتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ افراد جو ایک گھر میں رہتے ہیں وہ نصبی رشتے ہیں وہ خونی رشتے ہیں جن میں ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے دادا ہے دادی یہ رشتے ہیں تو دین اسلام کتنے بہترین انداز میں ہر ایک رشتے کی عزت عدب اور احترام کی تعلیم دیتا ہے اور ہر بندہ مومن سے تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی ذات سے خیر پھیلنی چاہیے اس کی ذات سے خیر پھیلنی چاہیے وہ اپنے آپ سے دوسروں کو اپنے شر سے اپنی ذات سے دوسروں کو محفوظ رکھنے والا ہو خیر دوسروں تک پہنچانے والا ہو تو جو قریبی رشتے ہیں نہ سبی رشتے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت عدو اور احترام کس انداز میں بیان فرمایا سب سے پہلے ماں کو لیجئے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کرتے ہیں آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے یعنی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کا پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اور جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرے باب گار تو ماں ایک ایسی عظیم حصی ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی عظیم حصی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی ایک رشتہ ماں اور بیٹے یعنی ماں اور اولاد کے درمیان قائم ہوتا ہے تو ماں ہونے کی احسیت سے دین اسلام ایک ماں کی عزت عدب اور احترام کیس طرح بیان فرما رہا ہے پھر والد ہے یہ قریبی رشتہ ہے خونی رشتہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ باب کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے باب کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے اور ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب تمہارا تمہارے لئے جہنم کا دروازہ ہے چاہے تو اس کا عدب احترام کر کے اس دروازے کو اپنے لئے بند کر لو اور جاہے تو اس کی بے عدبی کر کے نافرمانی کر کے اس دروازے کو اپنے لئے کھول لو تو باپ ہونے کی حیثیت سے کتنا عدب اور احترام اللہ تبارک وطالہ پیارے حبید صلی اللہ علیہ وطالہ نے ہمارے لئے بیان کیا ہے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کہ اس کی ذات دوسروں کے لئے خیر خائی کا سبب بنے خیر کا سبب بنے شر کا سبب نہ بنے اس لئے فرمایا کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس اللہ نے تمہیں لوگوں کی بلائی کے لئے پیدا کیا ہے لوگوں کی بلائی کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے لوگوں کو نقصان بھی جو رشتے دار ہوتے وہ ایک گھر میں رہنے والے وہ نصبی رشتے ہیں میں نے وہی سے بات کا آغاز کیا پہلے ماں ہے تو پھر باپ اور اس سے آگے پھر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی جن کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ بارک و سلمہ نے ایک بیوی کو خامد کی کس طرح عزت سکھائی ہے کہ اس کا احترام کس طرح کرنا ہے ایک بیوی کی نظر میں عورت کی نظر میں خامد کی کیا رسپیکٹ ہونی چاہیے کیا مقام ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ بارک و سلمہ نے کتنے پیارے انداز میں ایک شہر کا ایک خامد کا مقام اور مرتبہ بیان رفر بایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا فلو کنت آمیر احدا آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی کنت آمیر احدا فرمایا مخلوق میں اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ مخلوق ہونے کی حیثیے سے ایک دوسرے کو سجدہ کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا فرمایا کہ فرمایا کہ پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے سجدہ صرف اللہ کے لئے سجدہ اللہ کے لئے ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ایک شہر ایک خامد کا مقام اور مرتبہ اس کی عزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے اس انداز میں بیان فرمائی کہ سجدہ اللہ کے لئے ہے لیکن اگر مخلوق میں کسی کے لئے اجازت دی جاتی کہ اسے سجدہ کیا جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا پھر حکم دیا جاتا عورت کو کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اس چیز کی اجازت نہیں ہے یہ ہے شہر کا مقام اور مرتبہ جو ایک عورت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے اپنے خامند کی تعظیم عزت اور اس کے عدب کی تعلیم دی ہے اور پھر خامند کو کیا تعلیم دی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا خیر 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 لی اہل فرمای تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل میں یعنی اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے یعنی بہتری اس میں نہیں کہ تیرا باہر اخلاق بڑا اچھا ہے باہر تو مشہور بڑا ملنسار ہے اور تیری واہ ہوتی ہے تیرے اچھے لفظوں میں تذکرے ہوتے ہیں لیکن اگر تیری بیوی سے پوچھا جائے تو تیری بیوی تجھ سے خفا ہے وہ شکوے اور شکایت کرتی ہے کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے فرمایا بہترین شہر وہ ہے بہترین مرد وہ ہے بہترین خامد وہ ہے جو اپنے اہل اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے کیونکہ بیوی اور شہر کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے وہ ایک ایک اپنے شہر کی خامی کو بھی اور اچھائی کو بھی اچھے ترے جانتی ہے اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ ورکہ وسلمہ کے اخلاق کیا ہیں آپ کی خصوصیات کیا ہیں آپ کا انداز زندگی کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اور تو کچھ نہیں فرمایا یہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا مطلب یہ کہ اللہ رب کائنات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کو سرابہ خیر بنایا ہے جو تعلیمات اللہ رب کائنات نے قرآن میں بیان فرما دی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ ان تمام تر خصوصیات کے پیکر نظر آتے ہیں تو ایک بیوی جب شہر کی تعریف کرتی ہے بیوی شہر کی تعریف کرتی ہے تو پھر سمجھ میار یہی ٹھہرایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہے اب یہاں خامد کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے باہر خیر خائی کے بڑے چرچے ہیں لیکن تمہیں بہتر اسی وقت تصور کیا جائے گا جب تم اپنے اہل خانہ میں بہتر ہوگی بیٹے کے بارے میں بیٹا بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا کیا اس کی عزت کیس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس طرح بیان فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک وسلم نے فرمایا ریح الوالدی مر ریح الجنہ نبی رحمت صلی اللہ نے فرمایا بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک وسلم امام حسن اور امام حسین کو گود میں لے کر بقائدہ امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے تھے سونگا کرتے تھے یہ ایک اولاد کی محبت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ریح الولدی مر ریح الجنہ فرمایا کہ بیٹے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے ایک ایک رشتے کو کس طرح دین اسلام نے عزت اور احترام کے قابل ٹھہرا دیا تاکہ ان رشتوں کی قدر کی جائے ایک طرف اگر ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ والدین کے لیے اولاد کی عزت احترام کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولاد کے بھی حقوق آدھا کیا جائیں ان کے ساتھ بھی خیر خائی والا معاملہ دیا جائے ہمارے ہاں ایک طرف بڑا زور دیا جاتا ہے ماں باپ کا عدب کرو ٹھیک ہے لیکن ماں باپ کی بھی کچھ رسپونسیبیلٹیز ہیں ماں باپ کی بھی ذمہ داریا ہیں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں ایسا نہ جات میں دوسروں کو محروم کر دیا بیٹوں کو تو نواز دیا بیٹیوں کو محروم کر دیا یہ زیادتی ہے جو والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے تو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں محروم کر دیں آتھورٹی تو ہے ٹھیک دینا چاہیں مالک وہ دے سکتے ہیں لیکن ایک ہدایت جو اللہ اس کے رسول نے دی ہے اس کو بھی تو مدنظر رکھنا چاہیے اور بیٹی یہ ایک ایسا رشتہ ہے بڑا نمول رشتہ ہے بیٹی کا بڑا نمول رشتہ ہے عمومی طور پر ہمارا معاشرہ کیونکہ ہم ہمارا ہندوستان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے مائیگریٹ کر کے وہاں سے آئے تو ہماری بدقسمتی سے اتنے سال بیٹ جانے کے بعد بھی آج تک ہم ان رسومات سے اپنے آپ کو نہیں نکال پائے بیٹے کی خواہش زیادہ دل میں پیدا ہوتی ہے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو اور پڑے لکھے لوگ سمئیدار لوگ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہم بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں اور جوکہ فرمایا کہ جسے چاہتے ہیں ہم اسے کچھ بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے اگر کچھ بھی نہیں ہے علاج موالجہ اپنی جگہ ہے اتمام کرنا چاہیے علاج کروانا بھی سنت ہے لیکن اگر اولاد نہیں ہیں تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس خاتون سے مجھے اولاد نہیں ہے لہذا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں طلاق دے دوں کیا یہ دین اسلام کی تعلیم قرآن کی تعلیم کیا ہے اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے کہ اگر اس سے مجھے اولاد نہیں مل لی تو میں اس طلاق دے دوں اور میں دوسری خاتون سے شادی کر لوں ہم تو اس پر بات ہی نہیں کرتے کہ اولاد نہ ہونے کے ریزن جو ہیں اولاد کیوں نہیں ہوتی اس کی جو وجوہات ہے زیادہ کا تعلق تو مر سے ہے اس کو علاج کروانے کی ضرورت ہے ان موضوعات پر اکثر ہمارے ممر سے یہ بات نہیں کی جاتی میں بزاتے خود ایک شخص کو جانتا ہوں اس نے آ کر روتے ہوئے اس نے ارز کی کہ میری دس سال سے اس کی شادی ہو چکی اولاد نہیں بیٹی کے سارے ٹیسٹ کروالی ہیں بیٹی بالکل کلیر ہے کوئی مسئلہ نہیں اور جب مرد کو کہتے ہیں کہ اپنے ٹیسٹ کروالو کہ میں ٹیسٹ نہیں کرو گا بیماری بھی خود کو ہے مریض بھی خود ہے اور عورت تنقید کا نشانہ اسے بناتا ہے تنز کے سارے بار اس پر کرتا ہے خدارہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے جہاں اس نے بیلی کے حقوق رکھے ہیں تو بیوی کے فرائض بھی بیان کیے ہیں شہر کے جہاں حقوق ہے تو فرائض بھی بیان کیے ہیں میں عرض کر رہا تھا عمومی طور پر چاہت ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہو گئی تو جاہل لوگ ان کے چہرے کی رندد بدل جاتی ہے میں جاہل کہوں گا کیوں کہ قرآن میں اللہ رب کائنات نے بیٹی کی ولادت پر جن کے چہرے مشرقوں کے چہرے بیٹی کی ولادت پر زرد ہوتے ہیں مومن کا چہرہ زرد نہیں ہوتا اس کا چہرہ پھیکا نہیں پڑتا بیٹا ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے بیٹی ہو تو اللہ کا شکر عدا کرتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا رشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا من کانت لہو انسا فرمایا جسے اللہ نے بیٹی دی فلم یا ادھا فرمایا جسے اللہ نے بیٹی دی اور اس نے بیٹی کو زندہ زمین میں درگور زندہ زمین میں دفن نہیں کیا درگور نہیں کیا بیٹی ہونے کی وجہ سے اس نے بیٹی کی احانت نہیں کی اور فرمایا کہ اس نے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو اس نے بیٹی پر بیٹے کو ترجی نہیں دی پھر ارز کرتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما آیا اللہ نے جسے بیٹی دی اس نے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کیا کیونکہ مشرقین کرتے تھے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کیا بیٹی کی احانت نہیں کی اور تیسرا بیٹے کو بیٹی پر ترجی نہیں دی فوقیت نہیں دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا ادخل اللہ جن ادخل اللہ الجن نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلمہ نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داغل برما دے گا یہ بشارت بیٹے کے لئے تو نہیں ہے بیٹا میں اکثر یہ ارث کرتا ہوں کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جلا جاتا ہے تو باپ کی بیٹے سے جو امیدیں مبستہ ہوتی ہیں وہ بھی پرمان چٹتی چلی جاتی بیٹا بڑا ہو رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں یہ میرا سہارا بن جائے گا اچھی تربیت کروں گا اچھی تعلیم دلوا دوں گا بڑھا باپے میں یہ میرا سہارا بنے گا اور بیٹی بیٹی تو جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے باپ کے کندوں پہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے فرسود رسومات جہیز پتہ نہیں کتنی فرسود رسومات کے اندر ہم جگڑے ہوئے ہیں بوڑا شخص کمر اس کی جکی ہوئی ہے جکی ہوئی کمر پر وہ آٹے کی بوریاں لاد کر وہ مزدے کے اندر چڑھا رہا ہے پسینے سے شراب رہے کسی نے پوچھا اللہ کے بندے اس عمر میں جب تیری کمر جکی ہوئی ہے سیدھی طرح تو کھڑا نہیں ہو سکتا کمر جکی ہوئی کمر پر اتنی باری آٹے کی بوری اٹھا کر اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے وہ بوڑا باپ اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے ارز کرتا ہے کیا کروں گھر میں میری جوان بیٹی جو بیٹی ہے یہ فرسودہ معاشرے کی ہماری رسومات ہیں کہ آج اپنی بیٹی کو بوڑے باپ نے اگر گھر کا کرنا ہے خود کفیل ہے وہ واحد کفیل ہے بیٹی کو رخصد کرنے کے لیے بھی اس کو لاکھوں کا جہیز چاہیے باپ جیسے جیسے اپنی بیٹی کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی فکر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے میں کیسے کروں گا یہ سب تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ وآرک وآرک نے یہ والا یہ جو ذکر ہے اسی بنا پر آقا کریم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ دو بیٹیاں ہوں اچھے انداز میں اس نے اس کی تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ وآرک نے فرمایا اس نے اس کا نکاح کر دیا آقا کریم نے فرمایا جنت میں وہ شخص اور میں دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا جنت میں وہ اور میں دونوں اس طرح ہوں گے ارض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اگر کسی کی ایک بیٹی ہو نبی رحمت صلی اللہ وآلہ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اس انداز میں بیٹی کی تربیت کرے اور پھر اس کا نکاح کر دے فرمایا وہ بھی جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا کبھی بھی بیٹیوں کو ترجیح نہ دینا آپ جانتے ہوں گے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ سے دعائیں کر کر کے بیٹا مانگا تھا اور بیٹے کو ساری زندگی بیٹیوں پر ترجیح دیتا رہا جب بوڑا ہوا تو اب بیٹے کی خدمت کی ضرورت تھی بیٹے کی خدمت کا مہتاج ہوا بیٹا ایسا چلاک اور اشیار نکلا بوڑے والدین کو چھوڑ کر بیوی کو لے کر وہ اکیلا رہنے لگا اور بیٹی اپنے گھر کی بھی ہو گئی ہے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی فکر اپنے دل میں رکھتی ہے اللہ کی رضا پر آلی رہنا سیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تخلیق فرمایا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بے حیثیت مسلمان اللہ پھیلنی چاہیے تمہاری ذات سے لوگوں کو سائدہ ہونا چاہیے تمہاری ذات سے شر نہیں پھیلنا چاہیے میں ارز کر رہا تھا سب سے قریبی جو رشتے ہیں وہ خونی رشتے ہیں نصبی رشتے ہیں ماں ہے باپ ہے بائی ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے یہ سارے قریبی رشتے اور ایک رشتے کی عظمت احترام اس کی عزت کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ان رشتوں سے باہر تھوڑا سا نکلیں تو پھر وہ آپ کا پڑوس آجاتا ہے پڑوسی ہیں اور نبی رحمت رحمت نے فرمایا کہ جبریل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے پڑوسی وں کے حقوق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے آکھا کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی بندے کی وراثت میں حق دار ٹھہرا دیا جائے گا اتنے حقوق ہے پڑوسیوں کے سب سے پہلے تو جس گھر میں رہتے ہیں وہ نسبی رشتے ہیں کونی رشتے ہیں دوسرے رشتے ہیں اور اس کے بعد جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کا پڑوس ہے دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس گھر چالیس گھر یہ آپ کا پڑوس ہے اور پھر اس میں جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق دار ہے تعلیم بھی یہی ہے کہ آپ اگر زکاة بھی دینی ہیں صدقہ خیرات بھی دینا ہے تو پہلے آپ دیکھیں اپنے رشتے داروں میں جو مستحق ہے اس کی مدد کریں پھر دوسرا درجہ ہے آپ کے پڑوس میں تو پڑوسی کے حقوق ان کو بھی دین اسلام نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا اب وقت نہیں ہے ورنہ وہ حدیث فرمایا ایک پڑوسی ایسا ہے جس کا ایک حق ہے ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جس کے دو حق ہیں فرمایا ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے تین حق ہیں فرمایا وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے وہ کافر مشرق قریب میں رہتا ہے پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا ایک حق ہے پھر فرمایا کہ پڑوسی بھی ہے پھر مسلمان بھی ہے تو اب اس کے دو حق ہیں کیونکہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے پھر فرمایا کہ اگر رشتدار اور پڑوس میں رہتا ہے تو ایک تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق ہے دوسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے حق ہے اور تیسرا چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے تو رشتہ داری ہونے کی وجہ سے تیسرا حق ہے اور یہی درجے ہیں مدد کرنے کے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی کافر مشرک شخص بھی آ کر آپ کے پڑوس میں بسنا شروع ہو جائے تو دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ بوکھا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے اگر وہ پیاسا ہے اسے پانی پلایا جائے اگر کوئی کافر مشرک بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا بھی حق ہے تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم خیر خائی پھلاو تمہاری ذات سے لوگوں کو خیر پہنچے یہ دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ مومن ہونے کی حیثیت سے مومن ہے پوری دنیا میں کہیں بھی بستا ہے پوری روح زمین پر وہ کہیں بھی رہتا ہے چونکہ وہ مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں وہ مومن ہیں اور آپ بھی مومن ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے تم چونکہ سارے بھائی ہو گئے تو اس کی تکلیف تمہاری تکلیف ہے اس کی پریشانی تمہاری پریشانی ہے پریشانی میں تکلیف میں تم جو اپنے بھائی کے لیے کر سکتے ہو جتنی استطاعت ہے اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانی پڑے تو آواز اٹھائیں مالی مدد کرنی پڑے تو اپنے بھائی کی مالی مدد بھی کرو مومن ہے مسلمان ہے اللہ کی درتی پہ کہیں بھی بستا ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آجاتا ہے انسانیت کا انسان ہونے کے ناتے کافر ہو مشرق ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو انسان ہونے کے ناتے یہ بھی ایک آپس کا رشتہ ہے اور قربان جاؤں قربان جاؤں دین اسلام ایسا دین ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا دین اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کتنی رسپیکٹ ہے کتنی ویلیو ہے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا نہ حق قتل کیا فرمایا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا مومن کی بات نہیں کی یہاں کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا جس نے کسی ایک انسان کو بلا وجہ نہ حق قتل کیا فرمایا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا انسان انسان ہونے کے ناتے آپ نے دوسرے کا خیال کرنا ہے یہ چوتھا جرجہ ہے کنتم خیر امتن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہترین امت ہونے کا عزاز عطا فرمایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اخرجت لناک اللہ نے تو تمہیں لوگوں کی بھلائی اور خیرخائی کے لیے پیدا کر رکھا ہے تمہاری عزاز سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے انسانیت کا درد کیسا ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت سہل بن ہنیس اور کیس بن ساد یہ دونوں صحابی بیٹھے ہوئے تھے ایک قریب سے جنازہ گزرا قریب سے جنازہ گزرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے یہ دونوں صحابی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے کسی نے ان سے کہا خامخواہ کھڑے ہو گئے تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جو جنازہ گزر رہا ہے یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے جنازہ گزرا دونوں صحابی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں یہ تو کافر کا جنازہ ہے تم کیوں کھڑے ہو گئے تو ان دونوں صحابی رسول نے ارز کی کہ ایک دفعہ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پاس سے جنازہ گزرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کھڑے ہو گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ جب کھڑے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ جنازہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے یہ مرنے والا جو ہے وہ یہودی ہے مسلمان نہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے کیا یہ انسانی جان نہیں ہے اب آپ ایسی وکار آج ہم مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے اتنی نفرتیں آج ہمارے دل و دماغ کی اندر پیدا کر دی گئی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تعلیم دیکھئے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کیا یہ ایک انسانی جان نہیں ہے دین اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے تو انسانیت کے ناتے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے اور آج ہم اتنی ایک دوسرے کے لیے نفرتیں دل میں پیدا کر چکے ہیں ہم ایک دوسرے کی مسجد میں گجانا گوارہ نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارہ نہیں کرتے خام خاکی بدگمانیاں ٹھیک ہے بھئی آپ کے پاس تحقیق ہے آپ کے پاس دلائر ہے آپ نے پوری اس کی تحقیق کی ہوئی ہے اور تحقیق کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سامنے کھڑا ہوا شخص یہ گستاث بھی ہے بے عدب بھی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سنی سنائی باتوں پر بدگمانیاں لیے بیٹھے ہیں اور اپنی نفرتیں دل میں پیدا کیے ہوئے ہیں خدا کی قسم ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرتے پاسٹھ بندہ گزر جائے سلام کرنا گوارہ نہیں کرتے اور اگر کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا کا بارہ نہیں کرتے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے امتی ہیں ہم ان کا کلمہ پڑتے ہیں جنہوں نے اپنوں کی بھی خیر خواہی کی اور جو بچارہ بٹکا راہوں کا بٹکا دکھوں دردوں کا ستایا ہوا جو ان کی خدمت میں آ گیا بارگاہ میں حاضر ہو گیا ایسے اخلاق کا مزائرہ کیا کہ ان کی اخلاق کو دیکھ کر ان کی رویہ کو دیکھ کر ان کی محبت کو دیکھ کر ان کی شفقت کو دیکھ کر اپنوں کو بول گیا اپنے آباؤ اجداد کے دین کو بول گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جب ایسا محبت اور شفقت کرنے والا نبی ہو تو پھر ان کا درد چھوڑ کر کہیں اور کیوں جایا جائے آج ضرورت ہے میرے بھائیو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآرہ وسلمہ کی تعلیمات کو سمجھیں ایسوں کے پاس بیٹھیں جو نفرتیں دلوں سے ختم کر رہے ہیں اور محبتیں پیدا کر رہے ہیں جب مسلمانوں کے اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایسوں کے ساتھ بیٹھیں ایسوں کے ساتھ جڑیں خود بھی جڑیں اپنی اولادوں کو بھی ایسوں کے ساتھ جڑیں جو افرات و تفریز سے بچاتے ہوئے سیرات مستقیم پر غامزن کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سیرات مستقیم ہی وہ راستہ ہے کہ جس میں کوئی یوٹر نہیں ہے وہ سیدھا آپ کو جنت میں لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ جن حضرات نے سنت ادا نہیں فرمائی سنت ادا نہیں